آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں بہت یمی سی ریسپی چکن چیز پراتھا جس میں بہت کم چیزیں یوز ہوتی ہیں اور بہت مزے کا بنتا ہے تو آپ لوگ میری ریسپی سے ضرور بنائیے گا مجھے چکن چیز پراتھا ویسے ہی بہت پسند ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے چکن لی ہے بان لیس یہ ہاف کیجی میں نے لی ہے اس کے علاوہ موسریلا چیز میں نے لی ہے باقی آپ لوگوں کو جو چیز پسند ہو آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں مجھے موسریلا اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دہی اور یہ دیگریشن پیسز ہیں یہ کھانے کے کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں یہ کتنے کیوٹس ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے یہاں پہ لسن رکھا پیسٹ ہم نے لیا ہے زیرہ لیا ہے زیرے کو میں نے کوٹ لیا تھا یہ ہے کوٹی ہوئی لال مرچ اور یہ میں نے کالی مرچ اور نمک کو ساتھ ہی رکھ دیا ہے اچھے بھی لگ رہے ہیں دونوں ساتھ نہ ان کے کمبینیشن اچھا لگ رہے ہیں مجھے تو میں نے کہا کیوں نہ انہیں ساتھ رکھا جائے اور میں پراتھی جو یوز کروں گی وہ یہ والے میں نے فروزن پراتھی منگوائے اور فروزن پراتھوں میں یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ بھی فروزن پراتھوں میں ہی بنائیے گا جب بھی آپ یہ چیز پراتھی کی ریسپی ٹرائے کریں تو آپ لوگ فروزن پراتھی ہی منگوائیے گا ڈان کے یا کسی بھی کمپنی کے آپ کو مل جائے چکن کے بریسٹ پیس میں نے اس طرح سے منگوائیے تھا اور گھر میں اس کے میں نے پیس کروائیے تھے سبسلتے ہیں ریسپی کی طرف بس جلدی سے ہم اس میں اوری ڈال دیں گے اور کرنا شروع ہو گئے بس ہم اب اس میں اپنے چکن آئٹ کر دیں گے چکن آئٹ کر دیئے چکن کا ہمیں کلر چینج کرنا ہے یہاں پہ چکن کا کلر چینج ہو گئے سبس میں نے اس میں لسن اڈرک کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اور پیچھے سے میری بیٹی کی آؤاز آئی ہے جو کہ ضروری ہے میں وائس آور کرتی ہوں تو ظاہر ہے میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں وہ سبس یہاں پہ اسے میکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ایٹ کریں گے اپنے یہ زیرہ میں اس میں ڈال دیں گے یہ کٹیوی میلچ یہ کالے میلچ اور نمک یوگرٹ اپنا شامل کر دیں گے یہاں پہ یوگرٹ بھی ایٹ کر دیا ہے سبس ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ پانی بلکل ڈرائے ہو جائے بہت یمی اور ایزی ریسپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ڈرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ کیسے بنا سبس میکس 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 اسے ہم میکس کریں گے اچھے طرح جلدی سے اس کا ہم لوگ پانی بلکل ڈرائے کر دیں گے اس کی پیاسی جب شکل آ جائے گا سمجھ جائے گا تو ہماری چکن بلکل ریڈی ہے ہمیں اس طرح کی چکن کرنی ہے بلکل پانی وغیرہ سب کچھ ہم نے خوش کر لینا اس طرح کی جب اس کا پیار پیاری سے اس کی ایسی شکل آئے تو آپ سمجھ جائے گا کہ آپ کی چکن ریڈی ہے چیز پرارٹھی کے لیے بس میں اب یہاں پہ فلیم کو آف کر دوں گی کیونکہ ہماری چکن ریڈی ہے پھر میں پرارٹھوں میں جب پھل کروں گی چکن کو تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میں نے فلیم کو یہاں پہ آف کر دیا اس طرح سے پرارٹھے کے اوپر چکن کے پیسز ایڈ کر دینے ہیں اس کے بعد آپ اس طرح سے چیز ایڈ کر دیں گے جتنی آپ کو پسند ہے مجھے زیادہ پسند ہے تو میں چیز کو زیادہ ہی ڈالتی ہوں اس کے بعد اس طرح سے ایک اور لیئر لگا دیں گے یہ اوپر پرارٹھے کی اور اس کے بعد اس کو سیل پیک کرنا ہے اس طرح فاک کے ساتھ اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اسے طویل کے اوپر رکھ دیا ہے بس یہ پرارٹھا میرا بالکل ریڈی اس کی فائنل لک دیکھنے کے لئے دل تھام لیں سو یہ رہی اس کی فائنل لک اٹس لکس سو یم اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی یمی تھا میں نے بنایا ہے کیونکہ بنا ہی اتنا یمی ہے سمسٹ رائے لوگوں کو تو پتہ ہی ہے میں بہت کم چیزیں بناتی ہوں لیکن جو بناتی ہوں بہت یمی بناتی ہوں سو ٹرائز ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ کیسی بنی سو ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئے بائی بائی